سلام علیکم میں ہم سالا خان ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو اپنے سوٹیپ چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب بھائیو کو سکھاؤں گا جب آپ لوگوں کا ٹک تاک اکاؤنٹ سیکیوٹی ایشو کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ وہ سیکنڈ اپیل بھی سبمیٹ کر لیتے ہیں سیکنڈ اپیل بھی آپ کی ریجک ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو ترٹی ڈیس تیس دن کا ٹائم ملتا ہے ری اپلائی کرنے کا ری منٹائز کرنے کا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹک تاک اکاؤنٹ ہے ایک بھائی کا یہ دیکھیں ان کی خود کی ویڈیو ہے یہ اوریجنل کانٹینٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سیکیوٹی ایشو کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو آئے یہ تلاوت کی ویڈیو ہے خود وہ ویڈیو بناتا ہے ٹھیک ہے اور ایڈٹ کر کے اس کا اوریجنل کانٹینٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے آلڑی میں نے ان کو پتہ نہیں کتنے ڈالر کا ویڈرہ لے کر دیا تھا ابھی میں آپ کو ویڈرہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تلاوت کی ویڈیو ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پھر اپیل سب میٹ کی تھی وہ سیکنڈ اپیل بھی ان کی ریجب ہو گئی تھی اور چبیس تاریخ کو اس کو ری اپلائی کا بٹن آن ہوا ہے چبیس تاریخ کو ری اپلائی کی ڈیٹ ہے یہ چبیس فروری تو یہ دیکھیں میں ڈیش بورڈ پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں کتنے ڈالر انہوں نے کمائے یہ دیکھیں دو سو چودہ ڈالر یہ دیکھیں اس سے میں نے ویڈرا بھی لے کر دیا ہے ان کو جتنا میں نے ویڈرا لیے تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو سو چودہ ڈالر یہ میں نے پندرہ فروری کو ویڈرا لیے اس اکاؤنٹ سے یہ دیکھیں اور ابھی اس میں یہ دیکھیں کتنے ڈالر بنے دو سو چودہ ڈالر توٹل تو آپ نے میری یہ ویڈیو سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ کال سمجھاتا ہوں آپ نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو سیف ساؤنٹ کیسے چلانا ہے تاکہ سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دوبارہ ڈسکوالیفائی نہ ہو اگر آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے ان اریجنل والا تو آسان ہے وہ تو آپ سکن اپیل کے ساتھ بھی آپ اس کو ری منٹائز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا کام بہت بڑا ایزی ہے لیکن اس کا توڑا سا چینج ہے یہ بھی مشکل نہیں ہے یہ بھی ایزی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنے آپ نے سب سے پہلے میں اس ویڈیو کی ڈسکوالیفائی میں ایک ٹک ٹاک اپی کے موڈ لنک دے دیتا ہوں آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اسی میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ چلانا ہے ٹھیک ہے جو اس ویڈیو کے ڈسکوالیفائی میں میں نے لنک دے رکھا ہے آپ نے اس کے اندر چلانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ایشن کنٹنٹ کے ویڈیو تو ویڈیو نہیں ہوگی اس طریقے سے اس کے لئے پھر آپ ویپین کرنے کا ہے اور پاکستان کے آئی پی سیلک کر رہے یا ایشیا کے لیکن ایشیا کا تو ویسے بھی آئر پیم تو بہت زیادہ لوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ری اپلائی کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسی ٹک ٹاک یہ دیکھیں ری اپلائی یہ دیکھیں میں ری اپلائی کلک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گئے یہ دیکھیں کانگریجیلیشن یہ آگے اکاؤنٹ ری اپلائی کلک کر لیتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے تین دن تک کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کرنی شارٹ ویڈیو تو آپ کر سکتے ہو لیکن میں تو کہتا ہوں کہ شارٹ ویڈیو بھی آپ نے پوسٹ نہیں کرنی کوئی اکٹیوٹی نہیں کرنی اور لانگ ویڈیو جو الیجیبل ویڈیو ہے ٹھیک ہے ایک منٹ وہ بلکل آپ نے تین چار دن تک پوسٹ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اکاؤنٹ ری منٹائز ہو گئے ہیں بے شک آپ اکاؤنٹ اگر آپ نے اکٹیو رکھنا ہے تو آپ پوٹو ٹائپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں پوٹو لگا دو یا دس پندر سکنٹ کی ایک منٹ سے کم ویڈیو اپلوڈ کرو ٹھیک ہے لیکن تین دن تک آپ نے لگاتار تین دن تک آپ نے کوئی بھی ویڈیو پوسٹ نہیں کرنی ہے جب آپ کا ٹک ٹک اکاؤنٹ سیکیورٹی ایشیو کی وجہ سے ڈسکالیفائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ری اپلائی کی تاریخ آ جاتی وہ ڈیٹا آ جاتی ہے آپ اس طرح ری اپلائی کرتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس سسنل نوٹیفیکیشن پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ویڈکم ٹو کریٹیوٹی پرگرام بیٹا یہ دیکھیں یہ ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے تین دن تک کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کرنی ہے اس کے بعد تین دن بعد ایک ایک ویڈا پوسٹ کرو اور یہ جو میں نے ورجنا ٹک ٹک اپک ای موڈ دے رکھا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرو نہیں تو آپ کوئی اچھا سا وی پی این لو میں تو وی پی این بھی آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس وی پی این نے اس حرف شہر کو ابھی اوپر وی پی این نظر آ رہے کنیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں سٹیٹک ای پی آپ کو مل جاتی ہے اور یہ اس کی سٹنگ ہے اور یہ وی پی این سٹنگ ہے یہ آٹو کنیکٹ ہے یہ آن ہے یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ آپ لب دیکھ سکتے ہیں یہ ان رائیڈر نیٹیو کل سوچ اگر میں اس پر کلک کروں یہ دیکھیں تو اوپر یہ دیکھیں آلویز آن یہ دیکھیں یہ آلویز آن وی پی این یہ دیکھیں جب میں وائ فائی بن کروں گا تو موبائل وہ اکاؤنٹ نہیں چھلے گا ٹھیک ہے سوری میں جیسے وائ فائی آن کروں گا تو وی پی این بھی ساتھ کنیکٹ ہوگا یا موبائل ڈیٹ آن کروں گا تو ساتھ ہی وی پی این کنیکٹ ہوگا تو اس میں سٹیٹک ای پی مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کبھی بھی آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈسٹ کوالیفائی نہیں ہوتا ہے اور اس میں امریکہ کی آپ نے یہ آئی پی وہ سیلک کر دینی ہے یہ سٹیٹک آئی پی آپ کو مل جاتی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ٹک ٹاک اکاؤنٹ چلاتے ہو اگر آپ کے پاس پیس این ہی آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو وی پی این تاکہ آپ سبسکرپشن لے میرے پاس بھی اس کا سبسکرپشن ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا میرے پاس لیکن ادھر اس میں جی بھائل شو ہوگا ٹھیک ہے مجھے ویڈیو میں پھر ایڈوانس سے ڈیٹنگ کرنے پڑے گی اس کے سبسکرپشن ہے میرے پاس ستاویس دسمبر دو ہزار چبھی دو سال کے لئے اس کے میرے پاس سبسکرپشن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ تین چار بندیں مل کر بھی اس کا سبسکرپشن لے سکتے ہیں چی ماہ ہی نکالو چار ماہ ہی نکالو اس حساب سے میں نے دو سال کا لیا ٹھیک ہے میں نے بھی نہیں لیا ایک بھائی نے مجھے دیا ہے ٹھیک ہے اس نے لیا تھا اور میں نے ان سے لیا آگئی سمجھتا ہے اس کا میرے پیڈ آپ کو سبسکرپشن بھی دے سکتا ہوں اگر آپ کو چاہیے تو اس طریقے سے اگر آپ کا اکاؤنٹ چلاتے ہو یا وہ وی پین جو ٹک ٹک میں نے بتائے اس کے اندر آپ لائف سٹیمی بھی کر سکتے ہیں وہ امریکن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ اور دو موبائل میں ادھر ودھر لاغن نہیں کرنا ہے ایک دوائیس میں لاغن کرنا ہے اسی طریقے سے ایک کے آئی پی پہ چلاو ٹھیک ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بھی ساونٹ چلے گا سیکیورٹی ایشو والا مسئلہ نہیں آئے گا حالانکہ یہ تو اریجنال کنٹنٹ تھا 되�ےest اگر آپ کو رنگ رام تیک ٹک waiیوم کی اگر آپ کی اگر آپ کو رننگ مونیٹاز ٹک ٹک اکاؤنٹ شہئے تو وہ بھی چاہیے دیکھیں اور ان سٹاٹ یہ آپ نے اپنا ٹک ٹک اکاؤنٹ مجھ سے پیٹ فالور کے ساتھ ۔ دس ہزار فالور دہو لگا شاء اللہ deep دن کے اندر اندر کرائیٹیریہ پورا کرکے دوں اگر ایک لاکھ ویڈا آپ کے ایک ویڈا میں ٹک تاک ایڈ منیجر اکاؤنٹ سے سپانسر کروں گا وائرل کروں گا ٹھیک ہے تو بس اسے کرائیٹیریہ پورا کرکے منٹیزیشن کی میرے گرانٹی ہوگی انکسٹرٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے چلانا ہے تو ریڈی رنگ منٹیز ٹک تاک اکاؤنٹ بھی میرے پاس ہوئے لیے بہنے یو ایس بیس یوکے بیس یورپ بیس اور یو ایس بیس ٹھیک ہے تو میں اپنا ورساپ نمبر اس ویڈیو کی دسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو آپ اس پر میرے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہو اگر آپ کو چاہیے آپ نے اپنا کروانا ہے تو آئی ہوب سو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ اس طریقے سے چلائیں گے یا آپ کے پاس سسٹم ہے پی سی لپٹاپ پر آپ ار ڈی پی لے لیتے ہو یو ایس کی ار ڈی پی کے اندر اگر آپ اکاؤنٹ چلاتے تو وہ طریقہ کار بھی سہی ہے لیکن جب آپ ری اپلائی کرتے ہیں تین چار دن تک آپ نے کوئی ایک منٹ سے لانگ ویڈیو نہیں پوسٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ڈسکوالیفائی لاؤں یہ اس او پی آپ نے اپنانی ہے اس پر آپ نے لاغ میں عمل کرنی ہے تو ویڈیو کو فینش کرتا ہوں پاکستان زندہ باد اور صرف اور صرف ایک ازاد انساء جو ابھی قیدی ہیں وہ تو خود ازاد ہے ٹھیک ہے قیدی نمبر 8004 خان عمدان خان پاہندہ باد